آج ہم بنا رہے ہیں بزار جیسا چیکن شاورما اور یہ ہم ایسا بنا رہے ہیں جس میں یہ بہت ہی کم آئل ہوگا ہیلڈیر کی طرف ہم اسے بنا رہے ہیں اور یہ اتنا ڈیلیشیس بنے گا نا کہ آپ کا روز بنا کی کانے کا من کرے گا تو چلیے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں اسے کس طریقے سے بنانا ہے یہاں میں نے ہاف کےجی بونلیس چیکن لے لیا ہے جسے میں نے اچھے سے ووش کر کے پانی اس کا ہٹا لیا ہے یہاں پر جو دہی لی ہے وہ بھی میں نے ہنگکٹ لی ہے جس کا پانی نکلا ہوا ہے دو چمچ دہی کے بعد اس میں آدھا آدھا چمچ جنجر اور گارلک دونوں کا پیسٹ چاہے گا میں نے یہاں پر گت دکس کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے ایک آلو کے فرائز کٹ کیے ہیں اس کو میں چیکن کے ساتھ ہی میگرینیٹ کر کے رکھوں گی مسالی میں میں نے یہاں پر روکا چیکن کا جو نوڈلز مسالہ ہے وہ یوز کیا ہے اس سے چیکن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہ مسالہ ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین ٹی سپون مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے ہاتھوں سے مکس کریں تاکہ اچھے سے دہی کی اور مسالے کی ہر پیس پہ کورٹنگ ہو جائے اب یہاں پر میں نے چیکن کو اوور نائٹ رکھ دیا تھا فریز میں مسالے لگا کر آپ کو اگر جلدی ہے تو دس منٹ تو ضروری رکھئے نہیں تو آپ اوور نائٹ رکھیں گے تو اور اچھے سے فلیورز چیکن کے اندر جائیں گے تو یہاں پر میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں اسے فریز میں رکھ دوں گی اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو مورننگ کی ملے گی سب سے پہلے ہم ایک نونسٹک پہن لے لیں گے اس میں اوئل لگائیں گے اوئل آپ کو کم ہی لینا ہے کیونکہ ہم نے نونسٹک پہن لیا ہے اور ہم تھوڑا سا ہیل دیر کی طرف بنا رہے ہیں کم اوئلی بنا رہے ہیں اب اس طریقے سے ایک ایک پیس اس پر رکھ دیں اور اچھے سے ہمیں اس کو دونوں طرف سے سیکھنا ہے چکن جلدی ہی کک ہو جاتا ہے تو اس لئے اس میں اتنا ٹائم نہیں لے گا جتنے آپ دونوں طرف سے سیکھیں گے آپ کا چکن بھی ٹینڈر ہو جائے گا یہاں میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور جو تھوڑا سے چکن اور پٹیٹو بچے ہیں وہ میں نے اس طریقے سے پین میں رکھ کر ان کو اچھے سے کک کر لیا ہے یہاں دیکھیں دونوں طرف سے میں نے سیکھ لیا ہے اچھے سے کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے فرنڈز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں کیونکہ مجھے جلدی ہی جلدی اپنے ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کروانے ہیں اور وہ آپ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں میری آپ ہی ویوز دیں گے سبسکرائبر دیں گے تب ہی میرے فٹا فٹ سے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے اور ہمیں بھی سیلور پلے بٹن ملے گا یہاں دیکھیں چکن میں نے ہٹا لیا ہے تبے سے اوہ سیم تبے پہ میں نے اپنی انینز اور کیپسی کم اور یہاں پہ کوکمبر کو رکھ دیا ہے تینوں کو ہی میں نے سلائٹس کٹ کیا ہے اور جو پٹیٹو ہیں تھوڑے سے جو بچ گئے تھے کوک نہیں ہوئے تھے پروپر لی ان کو بھی میں نے تبے پر رکھ دیا ہے اس سے پٹیٹو تھوڑے کرسپی بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی جو کوک نہیں ہوئے پروپر طریقے سے وہ بھی کوک ہو جائیں گے آپ چاہے تو فرائز کو ڈیف فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ڈیف فرائی نہیں کیا ہے اور اس طریقے سے آلٹ پلٹ کر ہم ہی سے سیک لیں گے سب ہی کو اس کے بعد ہم اپنا شاورما ریڈی کریں گے پانچ سے دس میٹ کے اندر ہی ہمارے جو کیپسی کم ہیں وہ بھی اچھے سے کوک ہو گئی ہے اور جو ہمارے پٹیٹو ہوں وہ بھی اچھے سے کرسپی ہو گئے ہیں دوسری طرف میں نے بنایا ہے ہلکی آئل کا لچھا پرانٹھا اب جو چکن ہے اس کو اس طریقے سے لمبے پیزن میں کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم شاورما بنانا سٹارٹ کریں گے یہاں دیکھیں چکن بھی ریڈی ہے پرانٹھا سیک رہا ہے اور جو ہم نے اپنی ویجیز کو سوتے کیا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اپنا جو شاورما ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا ہے اس کے بعد اوپر سے پرانٹھا رکھیں سوسز میں میں نے یہاں ٹیمیٹو سوس اور ہارٹ سوس لی ہے آپ چاہیں تو میانیز بھی یوز کر سکتے ہیں میں پرسنلی اپنی فیملی کے لیے میانیز یوز نہیں کرتی ہوں اس کے بعد پھر ہم یہاں پر چکن رکھیں گے جو ہاف کے چکن تھا اس کے تین شاورما اچھے سے بن گئے تھے بڑے سائز کے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو کیپسکم ہے وہ رکھیں گے کوکمبر اور پٹیٹو اور جو ہم نے انین کو کریملائز کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اچھا نیچے کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو کون کون سٹی میں دیکھی جاتی ہے تو یہاں دیکھیں ہم اس طرح سے سے ریپ کر دیں گے اور اسے پیپر میں ریپ کرنے کے لئے نیچے تھوڑا سا فولٹ کریں گے اوپر سے اس طریقے سے کر دیں ابھی جو میں بنا رہی ہوں شاورما وہ ابھی کے کھانے کے لئے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اوپر سے اسے اوپن چھوڑا ہے بس تھوڑا سا اسے سوس کے ساتھ گانش کریں اور اس کے بعد آپ کا شاورما سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بھی کریے آپ بھی بنائیے اور کھائیے میں تو چلیے اپنے شاورما انجوائی کرنے ساتھ ہی آپ یہ دونے ویڈیو دیکھنا بلکل نہیں بولیے میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے گر بائی تینکی فر ووچنگ